وَلَقَدْ وَسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِمْ مِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرِ شورة البقرآیت نمبر دو ستر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضل اللہ بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وَآتِيْنَا عِسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيِّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلُوْشَاءَ اللَّهُمَّ اْخْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ دوسرے پارے کی جو آخری آیت تھی اس میں اس چیز کا تذکرہ تھا کہ یقینا آپ بھی پیغمبروں میں سے ایک رسول ہیں تو اسی مناسبہ سے آگے شاہد فرمایا کہ یہ رسول جو اللہ تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لئے بھیجے تھے ان میں سے بعض پر ہم نے فضیلت دی یعنی بعض انبیاء کرام کو کچھ فضیلت دوسرے انبیاء کرام پر اللہ تعالی نے دی ہے ہر ایک کو مختلف اعتبار سے منہم من قلم اللہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا اور وہ کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قلیم اللہ کہلاتے ہیں ورفا آبادہم درجات اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے بدرجہ بلندی اتا فرمائے کئی درجے دوسرے انبیاء کرام سے فضیلت اتا فرمائے اس میں اشارہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کہ آپ علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام پر بدرجہ فضیلت اللہ تعالی نے اتا فرمائے وآتینا عیسی بن مریم البینات اور ہم نے عیسی بن مریم علیہ السلام کو بینات دیئے بینات یعنی کھلے دلائل ہم نے ان کو کھلے دلائل دیئے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد فرمائے روحِ قدس کے ذریعے روحِ قدس حضرت جبریل علیہ السلام کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کی حفاظت کے لئے تو یہ فرمائے کہ ہم نے ان کی مدد فرمائے روحِ قدس کے ذریعے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبِيِّنَاتِ بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے وَلَاکِنْ اختلافو لیکن انہوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض تو وہ تھے جو ایمان لائے وَمِنْ هُمْ مَنْ قَفَر بعض وہ تھے جو کافر ہوئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُو اور اگر اللہ چاہتے تو یہ اختلاف نہ کرتے ولیکن اللہ یفعال ما یرید لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہ لیتے کہ سارے انسان ہی مومن بنے کوئی ان میں سے کافر نہ ہو تو کس کی مجال تھی کہ کوئی اسلام سے پھر سکے اور اسلام کا انقار کر سکے کفر کر سکے سارے ہی مومن ہو جاتے لیکن پھر جو دنیا کا نظام تھا جس مقصد کے لئے بنایا تھا وہ تلپٹ ہو جاتا کیونکہ مقصد تھا انسان کی آزمائش ہے کہ ہم انسان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے اور ان کی تعلیمات کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہ مسلمات و تسلیمات کا سلسل اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا اب اگر اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر سب کو ہی مومن بنا دیتے تو پھر وہ آزمائش باقی نہ رہتی اب دیکھیں نا ہم تکوینی طور پر سانس لیتے ہیں اب سب ہی پیدائشی طور پر سانس لے رہے ہیں مومن ہو کافر ہو کسی بھی مذہب کا قوم کا علاقے کا فرد ہو وہ سانس لیتا ہے کسی کو مفر نہیں ہے ہر ایک دل دھڑک رہا ہے ہر ایک اندر خون جاری ہے تو یہ تکوینی چیزیں ہیں یوں ہی اگر اللہ تعالیٰ انسان پیدا ہوتے تو وہ مومن ہوتے کوئی بھی اللہ کا منکر نہ ہوتا کوئی بھی مشرق نہ ہوتا کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا تو پھر آزمائش کیسی پھر انعامات کیسے پھر سزا کیسی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا اگر اللہ چاہتے تو پھر کوئی نہ اختلاف کرتا پھر سارے مومنون متی و فرمابردار ہوتے لیکن یہ ایک آزمائش ہے یہ اختیار دیا گیا یہی تو فرق ہے دیکھیں کہ اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرِّ وَالْجِبَانِ فَأَبَئِنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی امانت نازل کرنا چاہی تو پہاڑ بھی ڈر گئے زمین آسمان بھی گھپرا گئے سب نے انکار کر دیا ہاں انسان تیار ہو گیا وہ کیا تھا وہ یہی تو تھا کہ ہم اختیار دیتے ہیں اور پھر تمہاری رہنمائی کے لیے امبیع کیا بھی بھیجتے ہیں کیا تم اس مقصد کے لیے تیار ہو کہ تمہیں اختیار دے کر دنیا میں بھیجیں اور تمہاری رہنمائی کے لیے کتابیں بھی اتاریں وہ آزمائش ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیکن اللہ یفعال ما یرید اگر اللہ چاہتے تو کر لیتے لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ نے یہ نہیں چاہا تو یہ ایک آزمائش ہے جو چل رہی ہے ہر انسان اس میں مبتلا ہے اس لئے فرما ہے لا اقراحہ فی الدین دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں اچھا جو مسلمان ہو گیا اس کے اوپر بھی کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ہر بندہ مجبور ہو کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے ہر بندہ مجبور ہو کہ اس کو زکاة دینی ہی دینی پڑھے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا وہ بھی ہر ایک اختیار پر رکھا گیا جو چاہتا ہے آتا ہے نماز پڑھنے جو نہیں چاہتا نہیں آتا ہے آگے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ کرو مما رزقناکم جو رزق ہم نے دیا من قبلی اس سے پہلے کہ آج ہے یومن وہ دن لا بیعن فیہی جس میں خرید و فرق نہیں ہوگی کہ آپ کچھ لے دے کر نیکی خرید لیں ولا خلتن نہ ہی کوئی آشنائی اور دوستی کام آئے گی ولا شفاہ اور نہ ہی سفارش کام آئے گی اس کی اجازت کے بغیر جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ کونسا دن ہوگا یہ قیامت کا دن ہوگا تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو اللہ کے راستے میں فرائض ہیں وہ بھی ادا کرو اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے بھی خرچ کرو والکافرونہم الظالمون انکان کرنے والے وہی ظالم ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا ہے فرمائے